اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنانے لگ ہوں بہت ہی مزیدار سی چکن کڑائی جس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک کپ آئل میں لیا آف کے جی چکن اور اس میں میں ایڈ کرنے لگی ہوں ادرک لسن کا پیس تقریباً ون ٹیبل سپون اب میں اس کو اچھے سے اس میں فرائی کروں گی اور ساتھ میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون نمک نمک ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سے فرائی کروں گی چکن کو تقریباً دین سے چار منٹ تک میں نے اچھے سے فرائی کر لیا اب میں اس میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون سرخ میرچ 1 تب سپون دھنیا پاوڈر 1 تب سپون ہلتی 1 تب سپون گرم سالا پاوڈر 1 تب سپون زیرا پاوڈر یہ سب ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو میں 2 سے 3 منٹ اچھے سے پکاؤں گی اس میں اب 2 سے 3 منٹ اچھے سے پکانے کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ٹیماتر ٹیماتر میں نے یہاں پہ لیں تقریباً پانچ اس کو پیسے میں کاٹ کے میں نے ایڈ کر لیا ہے ٹیماتر ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو دھک کے تقریباً 2 سے 3 منٹ کے لیے اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس میں اچھے سے بھنائی کروں گی 3 منٹ اچھے سے بنائی کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں گرین میرچ اور شملا میرچ جو میں نے پیسے میں کاٹ کے رکھی ہوئی تھی وہ میں نے ایڈ کر لیا ہے اب اس کو مکس کروں گی اچھے سے اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں ون کپ فریش ملک یہ ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو مکس کروں گی اچھے سے اور ساتھ میں میں اس میں ایڈ کروں گی تقریباً ہاف ٹیبل سپون جائفل جواتری کا پاوڈر یہ ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سے دوبارہ مکس کروں گی اب اس کو میں 5 سے 6 منٹ کے لیے ڈھکے ٹھرا دوں گی تاکہ جو ملک میں نے ایڈ کیا وہ اس میں اچھے سے خوشک ہو جائے اب آئل جو ہے سارا باہر آ چکا ہے اب میں اس چکن کی اچھے سے کروں گی بنائی اس میں موسیقی اب چکن کی اچھے سے بنائی ہو چکی ہے میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں گی پانی تاکہ جو ہمارے پاس گریوی ہے وہ اچھے سے بننے اس کی اب اس میں پانی ایڈ کرنے کے بعد میں دقریبہ اس کو تین سے چار منٹ کے لیے پکاؤں گی اب چکن کٹائی میرے پاس ہے اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے اس میں میں اب اینڈ میں ایڈ کروں گی سبس دھنیا اب سبس دھنیا ایڈ کرنے کے بعد اس کو دوبارہ مکس کروں گی اور افلیم اب میں کرنے لگی ہوں بن کڑائی ہو چکی ہے میرے پاس ریڈی یہ ہے چکن کٹائی کی فائنل لکائی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو ریسپی اچھی لگی ہے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بولیں